دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی بہترین پلان کے اس کا سائج ہے 10 x 40 مطلب 10 x 42 ہے اور یہ ہمارے سبسکائبر ہیں وہ کافی دنوں سے کمنٹ کر رہے ہیں اس طرح میں جو یہ 10 x 42 کا ہاؤس پلان چاہیئے انہی کی کہنے پر اس مارل کو ڈیجائن کیا ہے آپ اسکرین پر دیکھ بھی پا رہے ہوں گے تو اس کو اگر آپ جوم کرتے ہیں تو آپ جوم کر کے اس کو اور بہترین طریقے دیکھ پائیں گے یہ سائج چیزیں دیکھ رہے ہوں گے ریلنگ بغیرہ اس کا ٹیچچر اگر آپ جوم کرتے ہیں تو تھوڑا ریالٹی دکھتا ہے دوستوں کے پاس سے تو آپ یہ دیکھ لیں یہ سائج چیزیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ریالیسٹک ویو بغیرہ آپ پورا دیکھ پا رہے ہوں گے تو اسی موڈل کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جس کا سائج ہے 10 x 40 تو اگر آپ بھی کوئی ہاؤس پلان کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں یا آپ ہماری پیڈ سرویس کا یوز کر سکتے ہیں ہمارا نمبر آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا اور ہمیں آپ واتس اپ پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں لیکن جو بھی کانٹیکٹ کرے گا دوستو وہ پیڈ سرویس ہوگی تو آپ ایسے کانٹیکٹ کریں کہ وہاں پر آپ کو پیسے دے کر ہی گھر بنوانا ہوگا تو اس ویڈو کو چلو ہم ڈسکس کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ جو بھی ہماری سبسکرابر تھے ان کے کہنے پر سمالکو ڈیجائن کرتے ہیں تو چلو اسٹارٹ کرتے ہیں تو فرسٹ آب آل ہم یہ دو آپ کو جو ٹری دکھ رہے ہیں ان کو ریموو کر دیتے ہیں جیسے آپ کو اور یہ لیشٹی بھی دیکھنے یہ دیکھیں میں نے ٹری ریموو کر دیا اب آپ کو میں لے چلوں گے سب سے پہلے اس کا پورا لک تو آپ دیکھی جوکے آپ کو لے چلوں گے گراؤنڈ فلور پر تو یہ اس کا دوستو گراؤنڈ فلور اور اس پر میکسوم جوم کرتا ہوں جیسے آپ کو اس کا گیٹ کا ٹیچر وغیرہ دیکھیں اس کا ٹیچر آپ دیکھ پا رہے ہیں بلکل یہ آپ کے دو پلر ہیں اور یہ اس کا دوستو مینڈ ڈوڑ بھی ہے جیسے آپ یہاں سے سروپ سے مینڈ ڈوڑ سے اوپر جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو مل جاتا ہے اسٹیئرز آپ اسٹیئرز دیکھ پا رہے ہیں اندر سے جائے گا اور پھر ایل سائز کا مول جاتا ہے اسی گنی سے آپ اپنا پارکنگ وغیرہ جیسے بائک پارکنگ سائیکل پارکنگ ہی کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر کار پارکنگ کی سم بہاونہ نہیں ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو آپ کو یہ ایک ہال ڈائپ کا مل جاتا ہے جہاں پر میں ٹی وی لگا رکھا ہے سوفا لگا رکھا ہے کارن کنارے پر حالانکہ یہ جگہ تو بہت ہی کم ہے لیکن آپ اگر اوپن سپیس رکھتے ہیں تو آپ کبھی بھی اسے یوز کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پر ایک لگوک ساتھ فٹ چھوڑا روم کی ڈیجائن کر سکتے ہیں یہاں پر جیسے دیکھ پا رہا ہوں ساتھ فٹ کیونکہ یہاں پر تین فٹ منموم تین فٹ کا گیلری تو آپ کو اندھر جانے کے لیے چھوڑنا ہی پڑے گا تو اپ پروکنگ یہاں پر ساڑھے چھے یا ساتھ فٹ آپ ایک روم ڈیجائن کر سکتے ہیں یا آپ پر ریکوارمنٹ پر ڈیپینٹ کرتا ہے یا آپ اوپن سپیس رکھیں تو زیادہ بیسٹ ہے اس کے بعد جیسے آپ جاتے ہیں تو یہ آپ کا مل جاتا ہے دوستو میں آپ پر کچن کچن کے لیے وینڈو ہے جسے وینٹلیشن کا پرابلم نہ ہو اور یہ آپ کا یہاں پر ڈور لگا ہوا ہے اس کے جیسٹ بگل میں آپ کو مل جاتا ہے لیٹرین اور باثروم کمائنڈ یہ سپیس دیکھ پا رہا ہے اس کا گیلری سے ڈور دیئے اور سب سے پیچھے آپ کو مل جاتا ہے بڑا سا بیٹ ڈوم جہاں پر آپ بیڈ وغیرہ اپنا استعمال کر سکتے ہیں اور اس بیٹ ڈوم میں جانے کے لیے آپ کو یہ گیلری اور اسے گیٹ یہاں پر ملتا ہے تو یہ تو اس کا گراؤنڈ فلور ہے آج جیسا کہ آپ نے دیکھا ٹیکسر وغیرہ سب کچھ میں نے جوم کر کے آپ کو دکھائی دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے بڑا سا لگایا جس میں آپ کو کوئی پرولم نہ ہو اور کبھی چوڑا سا ہے لگ بگ آٹھ ویٹ کا یہ ٹوٹل گیٹ ہے تو اب اس کے فشلور کی بات کرتے ہیں تو جیسے آپ فشلور پر آتے ہیں یہ اس کا فشلور ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو ساری چیزیں وہی صرف یہ ریلنگ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ دو سے ڈھائی فٹ میں نے آنگے ریلنگ بڑھا دیا ہے یہ آپ کا سیمپل ہی ریلنگ لگایا ہے اور جگر بات کریں وہی سٹیئرز وہی شوفا وہی لیٹنگ باتروم کچین اور وہی آپ کا بیٹ ڈوم بھی پیچھے وہی سے مل رہا ہے حالکہ اگر آپ یہاں کوئی چینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر سمبابنہ ہے جو لیٹنگ باتروم میں نے کریٹ کیا ہے تو آپ لیٹنگ باتروم بنا رہے ہیں یہ کچین کو ہٹا کر آپ ایک بڑا سا یہاں پر یہاں تک ایک بڑا سا بیٹ ڈوم کریٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کی ریکوارمنٹ پر ڈپینٹ کرتا ہے کیونکہ تو دس فٹ جگہ ہے اگر اسے بیٹ ڈوم نکال لیں گیلری بھی نکال لیں تو بہت ہی کنجکشن ہو جاتا ہے تو وہ پرولمز ملتے ہیں اس لیے میں نے کریٹ نہیں کیا ہے اگر آپ کو ریکوارمنٹ ہے تو ابھی کچین ہٹا کر یہاں سے بیٹ ڈوم کریٹ کر سکتے ہیں تو یہ اس کا فرسٹ فلور ہے اور فرسٹ فلور کا آپ لوگ دیکھ پا رہوں گے یہ ریلنگ وغیرہ یہ دونوں پلر ہے یہ سٹیئرز ہے لائش پلوٹ کی بات کریں لائش پلوٹ میں نے دوستو کچھ ڈیجائن نہیں کیا ہے صرف جو سٹیئرز تھی اس کو ڈھکنے کے لیے بنا دیا اور فرنٹ سے میں نے اوپن رکھا ہے اگر آپ فرنٹ سے بھی وال کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس پلر کے دونوں کے بیچے وال کریٹ ہو جائے گا اور آپ کا سٹیئرز پوری طرح کے سر ڈھک جائے گا یہ پورا لک آپ یہاں پہ ریلنگ دیکھ پا رہے ہوں گے تو یہ 10 کروٹ سے 40 میں ہاؤس پلان میں نے کریٹ کیا ہے جو ہمارے ایک سبسکرائبر ہے وہ لگاتار کمنٹ کر رہے تو انہی کی ریکوارمنٹ پر تو یہ ویڈو آپ کو جیسا بھی لگا ہو جیسا بھی آپ اس کے وارے میں سوچ رہے ہوں آپ ہمیں کمنٹ کریں اگر آپ نے ابھی دکھ ہمارے اسمال ہاؤس پلان کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں یا آپ ہماری پلیڈ سروس کا بھی یوز کر سکتے ہیں آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں نمبر ہمارا وارٹسپ نمبر آپ کو مل جائے گا اور آپ سے وہاں پر بات کی جائے گی آپ کی ریکوارمنٹ کو سمجھا جائے گا آپ کو 2D 3D ساری ڈیجائن کر کے دی جائیں گی تو یہ جو بھی پلان آپ کو ہم بناتے ہیں آپ کو کیسے لگتے ہیں اپنے اپنے اپنی لین ہمیں ضرور پتایا کریں اور آکر آپ کا کوئی ریکوارمنٹ ہے تو آپ ہمیں کونٹ کر کے بتا بھی سکتے ہیں تھانکس ووچنگ